موسیقی یہ دیکھیں جی سکرین کے سامنے آپ کو بچے نظر آ رہے ہوں گے سارے کی سارے بندتیں بھی جن کو کھیلے ہیں یہ ہیں کرونا کے حالات کہ کرونا کے وجہ سے دی گئی ہیں چھپیاں اور یہ ان کے حالات ہیں صبح کا کام ہو گیا ہے کمپلیٹ میں نے بھاگ بھاگ کے گھر کا کیا ہے کام کپڑے وغیرہ دو ہیں کچن بھی ساپ ہو ہو گیا ہے پوچھا وغیرہ لگا لیا ہے باشی ہم باتھروم صاف کر لیا اور ابھی میں جو ہے کرنے لگی ہوں ویڈیو اڈیٹنگ اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی اور جی اس کے بعد جو ہے میں کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی تقریباً کافی سے ریکویسٹر آنسر یہ وہ بکس ہیں جو کہ میں آلما کے فورس میں بھی پڑا کرتی تھی اور ماشاء لئے یہ اچھی بکس ہیں اگر آپ اس میں کا نیم جانے چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں گھر میں ویڈ کا ہاؤز وائپ یہ بیٹ اسلام علیکم میورز آج میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل کشف زہرہ بلوگ میں آج میں آپ پھر سے آپ کی خدمت میں کشف حاضر ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے روپسٹر میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چلیے تو ویڈیو کو ہم کرتے ہیں سٹارٹ آج کا جو موضوع ہے میری ویڈیو کا وہ ہے کچھ کمنٹ سکے میرے پاس کچھ کمنٹس آئے وہ تھے ابھی یہ میں بوکس وغیرہ کا مطالعہ کر رہی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ میں کچھ ویڈیو سے بنا کے شیئر کر دوں کمنٹس کا جواب دے دوں کیونکہ سبسکرائب اور ویورز کو جواب بھی تو دینے پڑتے ہیں ان کے کمنٹ سکے چلیے تو ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتی ہوں کہ سب سے پہلا سوال جو تھا میں کون ہوں ہاں تو جی میں کشف ہوں اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ کہاں سے بلانگ رکھتی ہے تعلیم کتنی ہے میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں اور جی اس کے بعد سامنے کیوں نہیں آتی فیملی کتنی یو کیوب چینل کیوں کب کیسے اور کیوں کھولا چلیے تو سب سے پہلا سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں کشف ہوں کشف کا مطلب ہے الہام زہر کرنا اور جی الہام زہر کرنا اور جی الہام زہر کرنا بس الہام اور زہر کرنا یہ کمی ہے اور اس کے بعد جی آپ کہاں رہتی ہیں کہاں سے بلانگ رہتی ہیں میں ڈیسٹر کے ٹریمیر کھاں کے چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں اور جی اس کے بعد میں سوال ہے وہ یہ کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے میں نے ایک عام سے ہائی سکول سے تعلیم حاصل کی ہمارے گاؤں میں پائب تک ہائی سکول تھا بچی کو پائب تک تعلیم دی جاتی تھی اور ہمارے گاؤں سے توڑے دور گاڑی پر ٹیوٹے پر بوچھینکل پر اس طرح سوال ہو کے ہم جاتے تھے گاڑی پر دیس منٹ پر سفر تھا اور وہاں پر جا کر میں نے واقعی پانچ کلاسیں پاس کی تو یہ ہو گیا جی میٹرک تو تو اس کے بعد کی جو نیکسٹ ہے میٹرک کے بعد میں نے نائنٹ میں ہی میں نے مدرسے میں اڈمیشن لے لیا مدرسے میں جا کے پتہ چلا کہ یہاں پر نائنٹ کی بھی میں تیاری کر سکتی مدرسے میں ہی رہ کر میں نے نائنٹ کی تیاری کی بس پپٹ دینے گئی اور عالمہ کا کورس بھی میرا کمپلیٹ ہوا دو ہزار چودہ میں دو ہزار بارہ میں میری میٹرک کمپلیٹ ہو گئی تھی دو ہزار چودہ میں میں عالمہ کورس سے جیسے ہی کمپلیٹ کیا تو میں بن گئی معلمہ تو اس کے بعد جیسے ہی میں پارے ہوئی شادی کے بندر میں بند گئی دو ہزار پندرہ میں دو ہزار پندرہ میں شادی کے بندر میں بند گئی تو اللہ نے مجھے کچھ عرصے بعد ایک چھوٹا سا کیوٹ سا بیٹا نوازا تو وہ شاید میرے نصیب میں نہیں تھا وہ تین سال کی تین ساری وہ تین دن میرے پاس گھر میں رہا تھا یہ تھوڑی سی خراب یہ ہسپٹل لے کے گئے ہیں تو وہاں پر چار دن وہ اس نے سانسے لی اس کے بعد اس کی ڈیٹ ہو گئی اس کے بعد جی جہاں پر اس کے بعد جیسے ہی ہم گھر گئے جہاں میں حزبن کمانے کے لیے جا کے تھے جوگ کرتے تھے وہاں وہ مجھے لے کے گئے تب ہی میں نے اپنے گاؤں کو کہہ دیا جیسے ہی ہم وہاں سیٹھی میں جا کر اپنے حزبن کے ساتھ رہنے لگی تین سال کا عرصہ میں نے وہاں گزارا اس شہر کا نام تھا گجرامالا وہاں پر اللہ تعالی نے مجھے دو کیوٹ سے ڈیٹوں سے نوازا تو جیسے ہی وہ ڈھائی سال کے ہوئے میرے بیٹے تو میں فارغ نے ہی بیٹی سٹیچنگ ہینڈ بریڈری اڈا ورک اور ایپلک کا کام سٹارٹ کر دیا تارکشی بھی میں نے وہاں پر اچھے طریقے سے سیکھی وہ نو مہینے کا فورس تھا تو وہ میں نے کمپلیٹ کیا ایٹ کلاس میں ہی مجھے بیوٹیشن کا شوق تھا تو وہ شوق بھی میں نے وہاں پر ہی گجرامالا میں پورا کر لیا آگے آگے کرونا کرونا جیسے ہی آیا تو میری امی کی طرف سے آگی کال کہ ابو کی تیبت خراب ہے اور ایمر جنسی میں ہمیں جانا پڑا گاؤں اور جانے سے ایک مہینہ پہلے میں نے جنرل سٹارٹ کیا ہوا تو جیسے ہی گاؤں گئے ابو کی حالت گا اور میں ایک حالات دیکھ کے ٹینسن میں میں نے موبیل کو بند کر کے رکھ دیا تو یہ موبیل میں نے کھولا ابو کی انہ لیلہ و انہ لیہ راجی ان ابو کی ہو گئی ڈیت ڈیت کے چالیس دن تک تو ہوش و حواس میں ہی نہیں تھے تو چالیس دن بعد پھر حالات کو دیکھ کر پھر میں نے جب کھولا تو چینل میرا وہ تھا پریٹی ڈال اس کا نام تھا عبدالحسیب کے نام سے تھا تو پھر میں نے نیکسٹ چینل جو ہے وہ کھولا وہ بھی عبدالحسیب کے نام سے میں نے کھول دیا وہی پیکس رکھ دی جو تھی پروفائل پیکس تو اس چینل کو میں نے ویسے وہاں پر موبیل چلانے آلاو نہیں ہے لیکن میرا میں کا ماشاءاللہ اچھا ہے پڑھا لکھا ہے ہماری ساری بہنیں اب وہ بھی پڑھے لکھے تھے بس امنی تحریم یافتہ نہیں ہے تو اس کے بعد جن کے سارے بچے پڑھے لکھے ہیں تو وہ بھی پڑھے لکھوں میں شمان ہوئی جاتی ہیں تو اس کے بعد جن میں نے وہ چینل سٹارٹ کیا گاؤں کی ویڈیوز ڈالتی رہے گاؤں جو غریب لوگ تھے غربت تھی وہاں کے مزور لوگ تھے ان کی ویڈیوز بھی میں نے ڈالی تھی لیکن وہ میرے بھائی نے ڈیلیٹ کروا دی کہ بینا یہ رولا پڑھ سکتا ہے یہاں کے جو مزور لوگ ہیں اور اس طرح سے غریب ان کی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہے ہاں جب تم سکسس مل جائے تو ان کو کس سمجھا کہ پھر تم بنا لے تب میری ہنڈرڈ ویڈیوز تھی وہ ساری مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑی جس کی وجہ سے میرے ویورز کام پڑھ گئے تھوڑی اس میں جو ٹینشن ہوئی اس میں ہی میرا فائدہ تھا اس کے بعد میں ویلوگز ڈالتی صاحب زیرے گاؤں میں میں بناتی تھی سارے ادھر ادھر آرتے یہ وہ دیکھنا گھوڑنا تو وہ پھر کیمرہ ہلتا ہی رہتا تھا تو پھر بھی میں لگی رہی میں نے ہمت نہیں ہاری آج میرے چینل کو ماشاءاللہ چھے مہینے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے میں اس کے بعد گاؤں سے کرونا کی سکتی ختم ہوئی تو ہمیں اپنے شاہر کے پاس پھر سے ٹھیکی میں آگئی اور جی اس کے بعد جو ہے قرائے کا مکان ہے جس میں میں آپ کو ویڈیوز شیئر کرتی ہوں جو میرا اصل گھر ہے اصل میرا گاؤں ہے وہ آپ میرے چینل پر سب سے فرسٹ میں جو میں ویڈیوز تیس کے چالیس ویڈیو ہوں گی وہ میرے گاؤں کے اوپر ہی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں میرا گاؤں ماشاءاللہ اچھا ہرا بھرا ہے تو جی اس کے بعد نیکس جو پویسٹن تھا کہ آپ نے چینل کسی وجہ سے کھولا اور کب کھولا تو میں نے جی پچیس جون کو چینل سٹارٹ کیا اور جی کیوں کھولا یہ کھولنے کی وجہ سے سکسس ملنے پہ میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ یقین مانے کہ آپ خود ہی مجھے کمنٹ کر کے بولیں گے کہ بیٹا آپ نے اچھا کام کیا یا پہنا یا سیسٹر وغیرہ آپ نے اچھا کام باست بھی کیا ہے تلیم کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر وسائر نہیں تھے دور جا کے ہم پڑھائی کرتے تھے یہ وہ اس کے بعد جو ہے چینل کب کھولا ضرورت بہت پڑی اس لیے میں نے کھولا سٹڈی میری کے بارے میں سوال پیا گیا جو میں ابھی بھی جالی کر رہی ہوں آئی بی سی سی کے خورس میں میں پڑھ رہی ہوں اور وہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے میں الٹ سے ویڈیوز بنا دوں گی اور آپ سامنے کب آئیں گی میں جب ویرال ہونے پر ضرور سامنے آنگی اور جن کو آنگی کیوں ہی آنگی اور اپنی بہن کو دعاوں میں رکھے گا یاد کیونکہ بچے کر رہے ہیں آپ بہت ہی تنگ اور شور اور جی اسی کے ساتھ میں اجازہ چاہوں گی میری آپ سے پھر سے روپیسٹ ہے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں نے کس جگہ سے تلیم حاصل کی میرے بچے کتنے ہیں اور ساری ویڈیوز میں اوپر شیئر کر دوں گی اور میرا گاؤں کدھر ہے کدھر ہیں وہ سب کچھ میں ویڈیوز شیئر کرتی جاؤں گی اوکی اللہ حافظ اپنی بین کشف کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ میں چاہتے ہیں اجازت اوکی اللہ حافظ